ہم چھوڑی سے بریک کے بعد اور ابھی مجھے جوائن ان کریں گی بہت خوبصورت گفتگو مولا سلامت رکھے پرودگار اور وزید توفیقات میں زافر کرے اور اسی طرح ذکر اہلِ بیت پہنچانے کا سبب بنتی رہے زاکر اہلِ بیت سیدہ گلِ زہرہ صاحبہ کو عید کی بہت بہت مبارک بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام اور ہمارے تمام سننے والے ناظرین ناظرات سامین سامیات سب سے پہلے آپ سب کو سلام عرض ہے اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو امام کو وقت کے امام کو اور جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن اسکری تک بی بی نرجس خاتون کو بی بی حکیمہ اور جتنے کل نبی جو ہیں ہم جو جو موجود ہیں جو جو سن رہے ہیں عرش سے لے کر فرش تک سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس پاک ہستی کی دنیا میں آنے کا جو دن ہے آج جو مبارک دن ہے جس کا انتظار خود خدا کو تھا اور ہے اب تک کہ ان کا ظہور بھی ہو جائے تو ہم سب مبارک بات پیش کرتے ہیں سب مل کر پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم نے ہم سب کی طرف سے مبارک بات قبول فرمائے اور یہ جو ساعتیں ہیں یہ جو گھڑیاں ہیں برکتوں کی رحمتوں کی ان کے پاک ظہور کی ان کی دنیا میں تشریف آوری کی مولا ان گھڑیوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دامن میں اسی طرح پرنور رکھیں ہمارے دامن کو ان کے ساتھ مہکتا رکھیں اور یہی جو ہیں گھڑیاں ہمارے لیے بخشش کا باعث بنیں ہمارے گناہوں کی جو معافی ہے اس کا باعث بنیں ہماری عامال کی قبولیت کا باعث بنیں کیونکہ ہم بہت گناہگار ہیں ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے ذکر کے ان کی محبت کے جس لیول پر بھی ہے تو خدا ہم سب کی عبادات کو اپنی بارکہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور جہاں جہاں جو جو بیٹھا ہے آج کے محمد آج کے علی آج کے حسین کے واسطہ ہے کہ مولا سب کی مشکلات کو حل کر دیں سب کی مشکل کو شاہی کر دیں سب کی حاجت روائی کر دیں آجید کا دن ہے بہت بڑا دن ہے مولا آج ہم سب کی جو جو حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائیں اور سوائے گمہ حسین کسی کو کوئی گم نہ دیں بہت شکریہ جزا کرنا بہت خوبصورت اپنے دھوم کے ساتھ آج کے اس خوبصورت دن کا تو آغاز ہو چکا لیکن پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ہمیں سن رہے ہیں پردگار ان سب کی مشکلوں کو ذکر کا صدقہ آسان کریں ہمیں پاکستان سے کچھ دیر پہلے ایک حسین عباس زیدی ہے بہت چھوٹی عمر ہے ماشاءاللہ لیکن بہترین انداز سے اپنا کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو میں نے اچھے دوبارہ ایک ریکویسٹ کی کہ ایک اور کلام مولا کی بارگاہ میں پیش کریں تو میں جوائن ان کیا ہے حسین عباس زیدی صاحب نے بیٹے نے السلام علیکم ورحمت اللہ بیٹا سلامت رہو بیٹا سلامت رہو کیا پیش کریں گے مولا کی شان میں بہت چکریہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فراجہ سبحان اللہ 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 مولا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا جائے مولا جو تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد الرحمن بہت شکریہ سلامت رو بیٹا بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو زحمت دوں گی خدا حافظ بہت شکریہ جی زہرہ جی میں یہاں ایک بات ضرور کہنا جاؤں گی کہ اہلے بیٹ ٹی وی کے ان پروگرامز میں آپ سے ملاقات میری تمام جو میری آتی ہیں امام کی معرفت میں اتنی مجھے بدد ملی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بہت شکریہ خدا آپ کو سلامت رکھے اور سوائے گمِ حسین کوئی گم نہ دے اور یقین مانیے کہ یہی یعنی جس کے دل میں جو مومن ہوتا ہے وہی ان رحمتوں کو ان برکتوں کو لے سکتا ہے ورنہ تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے دنیا میں کہاں کہاں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں لیکن لوگ غافل ہیں یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس پہ جتنا بھی پانی گرتا رہے وہ وہ بنجر زمین زرخیز نہیں ہو سکتی لیکن زرخیز زمین پہ جب پانی گرتا ہے تو وہ پانا سے کیا کتنا پھل دیتی ہے یہ تو وہ دنیا دیکھتی ہے تو اسی طریقے سے جس دل میں مولا کی محبت ہوتی ہے جو دل مومن ہوتا ہے جس دل میں امام کی ولا اثر کر رہی ہوتی ہے اسی دل پہ اثر ہوتا ہے ورنہ جو غافل ہیں وہ تو غافل آج بھی ہیں ہمیشہ رہیں گے جن کے دلوں پہ تعلق جن کے دلوں پہ پردے پڑ چکے لیکن جس طرح ہم ہمیشہ میں اپنے پروگرامز میں معرفت کی بات ہی کرتی ہوں کیونکہ دین کی بنیاد ہی اس کی معرفت ہے خدا کی معرفت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک انسان کچھ نہیں کر سکتا اور پھر جب خدا کی معرفت کے لیے امام نے ہمیں بتایا ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہمیں اپنے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا رب ہمارے دل کے اندر ہے اگر اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں جب خدا کی معرفت اس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے تو امام وقت کی معرفت کیوں حاصل نہیں ہو سکتی آپ یہ سوچی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے میں اس دن پچھلے پروگرام میں شاید زہرہ جی اگر آپ اجازت دیں تو کالرز لائن پہ آج سب کا دل چاہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں جی جی ضرور 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 بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام علیکم میں نماز بڑھ پہر صدقار ہوں بہت شکریہ آج اس پہ خصوص پاس کی آج جیکشن ہے ہمارے امام زمانہ صلی اللہ محمد ہم ہی انتظار میں ہے تو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کیا نہیں ہو رہا ہے باقی کیا رہ گیا ہے ہم ہی انتظار میں ہے کہ ہمارے امام زمانہ رشیب لائیں ہم کون کو دیدار بھی کر سکیں کاش ان کا دیدار کر سکیں اور دنیا میں تو ریفارمز مسلم انسانوں کے لیے وہ ریفارمز کریں آج جو بھی کرنے انہوں نے ماشاءاللہ آئیں گے میں دو شیر پڑھوں گا صرف جی بہت شکریہ بہت شکریہ صلی اللہ علی کا قصیدہ صلی اللہ علی کا قصیدہ جو ہی گنگنہ پہا صویرے صویرے خدا کی قسم پہ ابادت مجھ کو بہت لطف آیا صلی اللہ علی ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ ہم پہ بھی سب پہ بھی الہیہ بہت شکریہ جزاک اللہ میں اپنے کالر سے ایک ریکسٹ کروں گی آپ نے بہت مختصر پڑھا میرے بھائی اسی طرح اگر آپ مختصر پڑھیں گی تو ہم اپنے گیسٹ کو اور آپ دونوں کو ٹائم دل سکیں گے جی بسم اللہ زیرا جی بسم اللہ جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب امام نے یہ ہمیں فارمیلہ بتا دیا کہ اپنے دل میں اپنے رب کو ڈھونڈو سبحان آپ کا رب مل جائے گا اگر آپ کو اپنی پہچان ہو گئی تو رب کی پہچان ہو جائے گی تو جب خدا کو انسان اپنے دل میں ڈھونڈ سکتا ہے تو امام کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا اپنے دل کے اندر ہم یہ کیوں انتظار کرتے رہیں کہ جب مولا آئیں گے تو ہم ان کو دیکھیں گے ہم اپنے وقت کے امام کو اپنے دل کی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے یہ اس بات کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کیونکہ رسول نے بہت جگہ پر جو آئمت تاہری نے ان کا ذکر کیا تھا اور بارمے امام تک امام علیہ السلام تک انہوں نے سب کے نام گنوائی تھے ان کی غیبت کا بتایا تھا امام علیہ السلام کی تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا جو غیبت ہے لوگوں کی وہ امام کی جو غیبت ہے وہ کیسے ہوگی تو مولا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل غائب ہیں امام کی غیبت ایسے ہوگی جیسے حضرت یوسف کی غیبت تھی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے موجود تھے لیکن ان کے بھائی ان کو پہچان نہیں پائے کہ یہی ہمارا یوسف ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچانا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے کیونکہ وہ حجت اب کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی میرے آخری جو حادی ہے ہمارا اس کی جو غیبت ہے وہ بھی ایسے ہوگی وہ آپ سب کے درمیان میں موجود ہوں گے لیکن وہ آپ کے آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے اچھا اب اس کا یہ ہے کہ جب دیکھ نہیں پائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے خدا نے وہ وہ طاقت لے لیے کیونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ ان باتوں پر حاوی آ سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ جس سے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے امام کو دیکھ سکیں امام علیہ السلام کا وجود موجود ہے وجود وجود ہے ان کا اقصر لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں نغائب ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والی بات ہو جاتی ہے کہ امام کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے سن رہے ہیں جیسا کہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو امام علیہ السلام پہ یقین رکھو کہ جیسے شیطان پہ یعنی تم یقین رکھتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب خدا کا خدا نے اپنے دشمن کو اتنی آزادی دی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے تک رہے تو کیا وہ اپنے دوست کو اپنے جو اس لوگوں کا ہادیہ اس کو یہ طاقت نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا دے گا کیونکہ خدا آدل ہے وہ اپنی محبت سے محبت کرتا ہے خدا نے ہمارے لیے ہادی بھیجے ہیں ہر دور میں ہادی رہے ہیں ہمارے لیے تو جب شیطان میں ایک دفعہ ایک مرتبہ کسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ جب خدا نے شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو خدا نے کہا تھا کہ ہمارے صرف کوئی کالر موجود ہے اگر آپ اجازت دے دیں اچھا جی ضرور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام خان فرکاتہ السلام علیکم علیکم السلام اس کے آسے ہی پکارے گا یہ جہاں بے سیار لا فتا اللہ علیہ صحب اللہ خان خان اپنی پاکیزہ پاہم میں مجھے میری سہمدی کو ضرور یاد رکھے اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہی بہت پیارے ذکر کرتی ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے جس جس طریقے سے امام کا ذکر کرتے ہیں یہ خدا کا بہت شرط یہ جو سلسلہ ہے جب ہم کہتے ہیں خدا جب ابلیس ہو گیا نام اس کا عزازیل تھا بہت لمبا بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے جو ہمارے لئے بہت کچھ بتاتا ہے تو اب یہ کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا تیری فرما برداری مجھے چاہیے تھی وہ تُو نے کی نہیں ہے بھارال مقتصر یہ کہ اس کو رحمتوں سے مایوس محروم ابلیس کہہ دیا کہا کہ تُو نازر چلا اب کیا ہے اس نے جب شرائط اس نے کہا کہ جو میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے اے اللہ تُو تو انصاف کرنے والا میں نے تیری عبادت کی تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا تو خدا نے کہا تھا کہ جو مانگے گا وہ کو یہ نہ کہے ابلیس وہ شیطان یہ نہ کہے کہ میں تو کچھ اور مانگنا چاہتا تھا اس لئے خدا نے کہا تُو جو جاہے گا ابھی سے تجھے دے دیتا ہوں تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے بہت لمبی اس نے کوئی سولہ سترہ شرائط لکھی ہوں اس نے کہا تھا کہ اللہ تو مجھے ایک بچہ ہو تو میرے دس ہوں تو مجھے قیامت تک تجھے زندگی نہیں مل سکتی میرا واروہ آئے گا تو تجھے ختم کرے گا اور یہ ہے کہ لیکن تجھے سب کچھ دوں گا اس کو وصوصے اس نے کہا میں وصوصے لوگوں کے دلوں میں ڈالوں تو خدا نے کہا تجھے اجازت ہے اس نے کہا میں لوگوں کو ورگ لاؤوں خدا نے کہا تجھے اجازت ہے تو جو مرضی کر تجھے اجازت ہے اب خدا نے اپنے دشمن کو مو مانگی جو اس نے مانگا وہ دیا اب خدا کے عدل کا تقاضی کیا ہے کہ جہاں پر نیگٹیوٹی ہے جہاں پہ شیطان ہے وہاں پہ خدا کا حادی ہونا چاہیے کہ نہیں کیونکہ یہاں پہ نیگٹیو ہوتا ہے وہاں پہ پوزیٹیو تظہر ہو کیونکہ خدا نے دنیا بنائی ہی پوزیٹیوٹی پہ مذبت اس پہ بنائی ہے اگر ہم اس فلوسفی کو سمجھ جائیں با خدا ہم یقین میں ہمارے کمی نہ ہو معرفتیں بلند ہو کیونکہ میرا مقصد یہ ہے اور میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں معرفت جا گئے معرفت کی قدر آئے ہمیں اہمیت پتہ چلے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہاں تک کہ امام پہ یقین رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے یعنی ہر چیز میں سوال کریں اپنے آپ سے سوال کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں تو ستاروں سے آگے بھی جہان ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بس حد یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا امام کی معرفت یعنی ہم نے سوچ لیا کہ بارہ امام ہیں چودہ معصومین ہیں خدا ایک ہے عبادت کریں پانچ وقت کی نماز نہیں خدا آپ سے فقط یہ نہیں چاہتا خدا آپ کے لیے سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا کمال ہے آپ اس تک پہنچے جو خدا نے آپ کو عاقل دی ہے خدا کہتے کائنات تمہیں دی ہے تم اس کو مذاخر کر لو یہ صورت یہ جان یہ ستارے یہ سب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں تم ان کو اشارہ کرو تو زمین پہ بیٹھ کر سورج پلٹا سکتے اگر اشارہ کرو تو تم ہواوں کی رخ بدل سکتے میں نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے لیکن جی ضرور بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی السلام علیکم خیر مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ مولا مولا آپ کو صحیح زندگی سلامتی آج کے دن کے سدک عطا کرے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی بسول اللہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھ آج امام وقت کا دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے آج امام کی ولادت کا دن ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کس طرح کنیکٹ ہونا ہے بے شکر بہت ضروری اگر ہمارے کے وجود کا فیض کس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ یہ مد بھولیے کہ رسول پاک جو وہاں پہ اپنے دور میں اپنے وقت موجود تھے اور ان کی رحمت آج تک ہے کیونکہ نبوت ختم نہیں ہوتی ظاہرا رسول ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کی رحمتیں آج بھی ہیں آج بھی کوئی قرآن کو کھول کے پڑے تو یہ آیت نظر آئے گی یہ نظر آئے گی یہ آیت کیوں ہے یہ کس وجہ سے خدا نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے اے حبیب تجھے بھیجا ہی نہیں فقط رحمت تو بنا کر تو آلمین کے رحمت ہیں تو ان کے رحمت کو ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے ایک تو اپنے ایمان کی مضبوطی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مشکلات ہیں دنیا میں ہم ان مشکلات پر کابو پا سکتے ہیں آج کے دور کا انسان کیوں پریشان ہے کیوں اس لیے پریشان ہے کہ وہ اپنے دین سے دور ہو رہا ہے کیونکہ دین کے نزدیک جتنا آئیں گے پریشانی اتنی ختم ہوگی جتنا دور جائیں گے پریشانیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گے کیونکہ یہ قانون قدرت ہے جب خدا کے قریب آتے ہو تو پریشانی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے قرب سے دور جاتے ہیں تو وہ پریشانی دور کیا بات بیشک میں نے پول کیا تھا کیا میں بات کر سکتی ہوں آپ ٹی وی پہ بات کرنا چاہیے یا ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی پہ ٹی وی پہ آن ہے بات کیجئے پریز پریز اوکی ہلا السلام علیکم علیکم السلام علیکم سلام میں فاطمہ بات کر رہی ہوں ایدن برا سے آتیو شیخ کی دیکھتی اور میں کہنا چاہ رہی کی میں نے گلے دارا کو دیکھا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی میں ان کو اور آپ کو دونوں کو مام مام میں دوانا کی ملاد مبارک پیش کرنا چاہتے ہوں مولا قبول کرنا دعا کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ پڑھ سکتے ہیں آج ایسے کچھ اکیلے نہیں پڑھ سکتی مختصر پڑھ دیں اور ساتھ میں پڑھ دیں تو بہت مہربانی ہوگی جی ابھی میں کو بتاتی ہوں فاتمہ ایڈنبرہ سے شاید آپ کو جانتی ہے جی میں کی ایڈنبرہ مجالی سوتی ہے تو بسم اللہ مجال زمان کرم کی جی ہے دو آنکھ کھ میرے بر بی جی ہے ایمان زمان کرم کی جی ہے ایمان زمان کرم کی جی ہے غیر کے در کے کیوں یا ای شای آج تعب اب چل پی شگا مجھ ہی در در کو مغنی خلی در بکا دی دی جی یا آم زمان کرم کی جی یا آم م زمان کرم کی جس گری آپ کی دید ہو جائے گی در حقیقت میری دید ہو جائے گی زندگی میں وہ دین بھی دکھا دیجی الہی آمین بہت چکریہ بہت چکریہ میری بہن بہت چکریہ بہت چکریہ میری بہت جزاکاللہ سلامت رہیے بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ بہت چکریہ سلامت رہیے جی زہرا جی تو میں یہ ارز کر رہی تھی کہ ہمیں اس فلوسفی کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح امام علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے اور ہم امام کی رحمت سے کس طرح بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم امام علیہ السلام کی جو شخصیت ہے ان کی ہستی ہے اس کو اس طرح سے جانے جس طرح جاننا چاہیے جس طرح امام علیہ السلام ہم سے توقع رکھتے ہیں فقط دعا کر لینا کہ مولا آ جائیں یہ انف نہیں ہے کیونکہ زبان سے کہنا اور بات ہوتی ہے عمل سے کرنا اور بات ہوتی ہے دیکھیں آپ سب جو بھی بیان کرنے والے ہیں سب بتاتے ہیں کہ مولا آئیں گے مولا ظلم کو ختم کریں گے مولا کی حکومت ہوگی لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مولا تو یہ کریں گے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے یہ کیوں بھیجا گیا ہے کیا وجہ ہے کیوں ہمارا اتنا امپورٹنٹ ہے معرفت حاصل کرنا کیوں ہم آج کے دور میں اتنے پریشان ہیں جن کا امام ہو وہ پریشان کیوں ہو کیا وجہ ہے جن کا مشکل کشاہ ان کے سامنے موجود ہے جو پرانے دور کے جس ہر دور میں حجت رہی ہے آنکھوں کے سامنے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ نبیوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور امام علیہ السلام سے لے کر ہمارے گیاروے امام تک جتنی بھی حجتیں تھی وہ سب کی سم لوگوں کے سامنے تھی کوئی اگر ملنا چاہتا تھا تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں امام کو یاد کروں تو میرا مولا سامنے آ جائیں گے ایسی بات نہیں تھی بلکہ جب لوگ ملنے کی خواہش کرتے تھے تو کتنا کتنا سفر کر کے مولا کے پاس لوگ پہنچتے تھے کہاں پہ مدینہ کہاں پہ یمن کہاں پہ فارس کہاں پہ لوگ کہاں کہاں سے سفر کر کے امام علیہ السلام جس جس دور میں تھے جس جس دور میں ان کے حادی تھے لوگ ادھر پہنچتے تھے ہمیں مولا نے اتنا ہمارے ذہنوں کو یہ احزادی اور یہ یہ خوبصورتی دے دی یہ ذہنی طور پہ ہمیں اس چیز کے لیے کر دیا کہ تم جہاں پہ بھی ہو تم اپنے وقت کے امام کو بلاؤ گے وہ تمہارے پاس موجود ہوں گے یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے حالانکہ ہر دور میں امام ایسے کر سکتے تھے کیونکہ امام حجت ہوتے ہیں ان کی نظر کائنات کی ہر مخلوق پر ہوتی ہے یہ بات نہیں ہے لیکن جب ہم امام کی غیبت میں امام کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں جیسے حضرت یوسف کی غیبت ہے ایسے میرے باروے کی غیبت ہوگی ہمارے درمیان میں مولا ہیں اور بہت سے حدیثیں ہیں بہت سے روایتیں ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جب مولا نظر آئیں گے یعنی ظاہر میں آنکھوں سے یعنی یہ مادی آنکھوں سے میں دل کی آنکھوں کے بات نہیں کر رہی مادیت والی جو یہ آنکھیں ہیں جب ظاہراً اس سے نظر آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اوہ مولا ہم نے تو آپ کو دیکھا ہوا ہے آپ تو کتنی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں کتنی مرتبہ ہماری آپ سے بات ہوئی کتنے لوگ کہیں گے یہ بات کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دل کی آنکھوں سے مولا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں انتظار کر رہے ہیں کیوں نہ جانے اس انتظار میں ہمارے دنیا سے جلے جائیں کہ مولا آئیں گے تو ملیں گے نہیں اپنے امام اپنا کردار اپنے افعال اپنے اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ میرا مولا آپ کے پاس آپ کے سامنے آ جائیں اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے مولا کے قرب کو محسوس کریں کیوں نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے جو ہمارے ذہن کی مادیت ہے جو دیکھئے امام کے غیر کو اگر آپ دل میں رکھیں گے پھر آپ امام کو نہیں پا سکتے اس وقت کو ذہن میں رکھیں جو کلیہ آپ استعمال کرتے ہیں جس طرح خدا کہتا ہے میں واحدہ لا شریک ہوں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے تو رسول نے فرمایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جو شریک کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ تم بت بنا کے شریک بناو یہ دنیا بھی خدا کی شریک ہے تو کیونکہ یہ خدا کے صفات کا مظہر ہیں یہ ہستیاں جو کچھ خدا دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں خدا نے اپنی صفات ان کو دی ہوئی ہیں اپنی سخاوت اپنا کرامت اپنا دین اپنا لازمہ ہونا اپنا لامکہ ہونا یہ سب کچھ خدا نے اپنے ان کو اختیار دیا ہے ان ہستیوں کو کیونکہ خدا جب میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جب شیطان کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ شیطان ہر جگہ پہ پہنچ جائے تو کیا وہ اپنے حادی کو یہ اختیار نہیں دے گا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مشکل کو شائع کرتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر جگہ پہ امام ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر جگہ پہ شیطان ہو وہ کسی ایک فرقے کو تو نہیں بہلاتا نا وہ تو کتنے لوگوں کو ورگلاتا ہے وہ تو کائنات میں ہر جگہ پہ پہ پہنچا زمین پہ انسان کو ورگلانے کے لئے موجود ہے ہر انسان کے دل میں گھس جاتا ہے تو جب شیطان کو یہ اختیار ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈال دے تو کیا امام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان کے دلوں میں الہام ڈالیں خدا نے اگر اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے تو وہ اپنے دوست کو کتنے گناہ زیادہ طاقت دے گا کیونکہ خدا عادل ہے جو خدا کے رستے پہ چلتے ہیں خدا ان کو نوازتا ہے جو خدا کے قرب حاصل کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے یہی کہتے ہیں نا خدا ہر جگہ موجود ہے تو خدا کے ہر جگہ ہونے کو محسوس کریں خدا کی غیبت کو سمجھنا ہے تو ہمارے بارویں کی غیبت کو سمجھیں کہ جب خدا کا بنایا ہوا خدا کا خلق کیا ہوا نور خود رسول کے بیٹے اگر دنیا میں رہ کر آج تقریباً بارہ سو سال سے گیارہ سو ستاسی اٹھاسی سال سے میرے مولا دنیا میں موجود ہیں اور لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں لوگوں کی امامت کے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں سرات مستقیم ہیں تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے تو خدا یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے بنائے ہوئے کی غیبت کو دیکھو گے تو تمہیں میری غیبت کا پتہ چلے گا کہ جس طرح میرا بنایا ہوا ہر جگہ موجود ہے تو جو بنایا ہوا موجود ہے تو جس نے بنایا ہے وہ کہاں کہاں ہوگا اب اسی بات کو سمجھئے اسی بات کو سمجھ کے کہ جب آپ امام کی محبت کو دل میں رکھیں گے تو امام کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت نہیں ہوگی قطعن نہیں ہوگی اگر دنیا کی محبت دل میں ہوئی تو امام نہیں آسکتے اور یہ بات بار بار میں ہر مرتبہ کہتی ہوں شاید نئے سننے والے ہوں تو وہ بار بار سن لیں کہ دنیا آپ میں نہیں رہنی چاہیے دنیا میں آپ کو رہنا چاہیے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا دنیا میں خدا نے بھیجائے دنیا کی نعمتوں کو بھی انجوئے کریں دنیا کی ساتھیں جو دنیا نے خدا نے ہمیں جتنی دنیا میں رکھی ہیں ان کو انجوئے کریں سب کچھ کریں لیکن اس کو اپنی obsession نہیں بنانا ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خاطر خدا بھول جائیں دنیا کی خاطر امام بھول جائیں یہ نہیں چاہیے اچھا اب کیا ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس لئے میں جلدی جلدی بات کر رہی ہوں ہمارے پاس ٹائم تو ہے اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر لے گوں ٹائم ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھی جی ٹھیک ہے ضرور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنیس و السلام یعنیس و سلام یعنیس و رحمت اللہ وبرکاتہ یعنیس و مدد و علیکم سلام بہت مبارک بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کو بھی مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک آپ کو بھی بہت خمال جی انشاءاللہ وہ کہہ رہے میرے لئے دعا کیجئے گا ضرور میرے بھائی آپ بھائی مولا قبول کریں انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان کریں بہت شکریہ جی زہر جی دعا کر دیجئے خدا سب کو اپنی امان میں رکھیں جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں جو امام کا جشن منا رہے ہیں جو امام کی معرفت رکھتے ہیں جو امام سے محبت کرتے ہیں خدا ان محبتوں کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ جو مشکل میں ہے اس کی مشکلیں دور کرتے ہیں ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا فرما کہ جیسی معرفت حاصل کرنے کا تو نے حکم دیا ہے جیسا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہ معرفت حاصل کریں تیری محبت حاصل کریں جو تو نے رہبر بھیجے ہیں ان کی محبت ہمیں ملے امام وقت کی محبت ہو اور اسی محبت میں ہمارے سرکرو ہونا ہے اسی محبت میں ہماری کامیابی ہے اسی محبت میں ہماری مشکلوں کی آسانی ہے جس دن ہم نے امام کو سمجھ لیا سمجھنا مشکل ہے نا کیونکہ ان کی معرفت کو خدا کو ہے لیکن جس دن ہم نے اپنے مطابق کاوش کی نا اس دن ہماری مشکلیں کافور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایک لحظے میں ہمارے ذہن سے تمام پریشانیاں ہٹ جائیں گے دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جو جھوپڑی میں خوش رہتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو محلوں میں خوش نہیں رہتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو زمین پر سوکے کنٹنٹ ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہزاروں پاؤنڈ کے بستر پر سوکے بھی نیند نہیں آتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو غربت میں بالکل غریب دنیاوی طور پر دل کے غریب نہیں دنیا کے غریب کہہ لے کہ جو زمین پر سونے والے ہیں لیکن اتنے کنٹینٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ مولا فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا یہی بات ہے ہمیں رکھتے ہیں کہ جس نے خدا کو پا لیا اس کو کائنات کی کوئی شیئر نہیں چاہیے کیونکہ وہ ہر شیئر میں ہر حال میں خوش رہے گا ہم دنیا میں پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں ہم نے خدا کو پا نہیں پا رہے ہم امام کو نہیں پا سکرے خدا نے کہا ہے اگر مجھے پانا ہے تو میرے بنائے ہوئے کو پاؤ میرے سب سے بہترین مخلوق کو پاؤ میرے جس جو مشکل کو شاہ بھیجائے اس کو تو سمجھو اگر اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو مجھے کیا سمجھوگے یہی بات مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر امام بارویں امام علیہ السلام فرمانے ہے کہ اگر تمہارے گلے پر خنجر ہو اگر تمہارے گلے پر خنجر ہو اور تم مجھے بلاؤ تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا بلا کے تو دیکھو میں تمہارا مشکل کو شاہ ہوں بھئی یہ یقین کون رکھے ہم کس طرح یقین ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو دنیا سے مت ڈرو دنیا سے مت ڈرو دنیا کچھ نہیں کر سکتی اپنے گناہوں سے ڈرو اور امید لگاؤ تو دنیا سے مت لگاؤ خدا سے لگاؤ یا ان سے لگاؤ کہ جن کو خدا نے تمہاری مدد کے لیے دنیا میں رکھا ہوا ہے امید لگائے تو اپنے مشکل گشاہ سے لگائیں آپ کس سے مجھ امیدیں لگا رہے ہیں دنیا سے وہ مجھے جوب دے دے گا وہ مجھے یہ پرابلم میری حل کر دے گا کون ہے وہ کون ہے کوئی بھی نہیں ہے جو خود محتاج ہے اپنے امام کے ساتھ آپ نے محشور ہونا ہے تو اپنے وقت کے امام کو سمجھیں ان کے بارے میں جانیں جیسے رول موڈل ہوتے ہیں نا آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہاں سے کون کہہ رہا ہوتا ہے میرا رول موڈل وہ ہے فلان 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 اور اس کے بارے میں پوری بائیوگرافی اس کی یاد کی ہوتی ہے اس کی لائف کی ہسٹری پتا ہوتی ہے کب پیدا ہوا کب دنیا میں آیا کب گیا اس کے شغل کیا ہے ہم کتنے گم ہو جاتے ہیں دنیا کے رول موڈل کے پیچھے بخدا جو آپ کا اصل رول موڈل ہے جس کو خدا نے آپ کا رول موڈل بنا کے بھیجا آپ ان کے بارے میں تو جان کے دیکھیں بخدا آپ ایک قدم اٹھائیں گے امام کی طرف امام دس قدم آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے آپ ایک قدم اٹھائیں گے امام دس قدم آپ کو اپنی طرف لیں گے ایسے امام ہیں جو لیتے نہیں ہیں آپ سے کچھ دیتے ہیں اور کیا چاہیے لیتے کیا ہیں آپ سے آپ کی نیت آپ کی محبت آپ کا خلوص ایک لمحے کا خلوص دکھائیں امام کو بخدا امام آپ کے تمام مشکلیں آسان کر دیں گے ہمارے لیے آسان ہے میں وہ بات کرنا چاہ رہی ہوں میں وہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جو آپ کی زندگی میں کام آئے گا دنیا میں کام آئے گا جانتے ہیں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا بہت سے لوگوں کو ملتے تھے امام اور غیبت قبرہ میں بھی امام علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقات کی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو بعد میں احساس ہوتا تھا کہ امام یہ تو میرے امام تھے یہ تو یہ تو ہمیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تو ہمارے امام علیہ السلام تھے جیسے ایک مرتبہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو علامہ ہلی ہیں اور وہ بہت قریب آپ جانتے ہیں کہ کتنے ان کے درجات ہیں کتنے قریب تھے اور امام زمان سے ان کو بہت محبت تھی تو ایک مرتبہ وہ کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں چل رہا تھا کہ نہ جانے میرے امام اس وقت کہاں پہ ہوں گے یعنی دیکھئے انسان کا سوچ میں امام ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں دریچہ معرفت میں امام علیہ السلام پہ کچھ پروگرام کروں معرفت پہ ان کی اور انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے دیادہ اپنے وقت کے امام کے معرفت حاصل کریں اچھا اب کیا ہے کہ علامہ ہلی اور وہ ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ میرا امام کہاں پہ ہوں گے اس وقت اور دیکھا کہ امام ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے اب علامہ ہلی کو نہیں پتا کہ یہ میرے امام ہیں اب وہ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے آپس میں بات شروع ہو گی علمی گفتگو ہو گئی اس میں علامہ ہلی نے یہ جانا کہ یہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ ان کے پاس بہت علم ہے پھر مختلف باتوں میں انہوں نے ان کو فردر جانچا انہوں نے کہا ان کے پاس تو بہت علم ہے جو میرے ساتھ ساتھ ہے اب ایک حدیث تھی جو علامہ ہلی کو ان کا ریفرنس کہیں سے نہیں مل رہا تھا اور علامہ ہلی نے سوچا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ حدیث مجھے صحیح ہے کہ نہیں ہے متواتر حدیث ہے کہ نہیں تو علامہ ہلی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں میں نے یہ سنی انہوں نے کہا ہاں یہ فلان کتاب میں فلان سوپے پر فلان جگہ پر تمہیں مل جائے گی اب جیسے یہ کہا تو علامہ ہلی نے کہا ان کو تو ہر بات کا پتہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میرا امام کہاں پر ہے اچھا اب جب دیکھئے محبت دیکھئے معرفت اس کو کہتے ہیں اب انہوں نے کہا انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے پاس یہ کچھ ہے تو شاید یہ جانتے ہوں کہ میرا مولا کہاں پر ہے اب ان کے ہاتھ میں وہ اپنے سواری ساتھ ساتھ چل رہی تھی ان کا خچر تھا ہاتھ میں ان کے علامہ ہلی کے چھڑی تھی اب انہوں نے امام سے پوچھا کہ آپ کو اتنی باتوں کا پتہ ہے تو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے وقت کا امام کہاں پر ہے اس وقت میرے مولا کدھر ہیں تو اب یہ انہوں نے کہا نا تو ان کی چھڑی زمین پر گری اب ایک وقت میں امام بھی جھکے اور وہ بھی جھکے اور دونوں نے چھڑی کو اٹھایا ایک سرہ امام کے ہاتھ میں تھا دوسرا سرہ اللہ محلی کے ہاتھ میں تھا اور یہ سیکنڈز کی بات تھی کہ جب وہ اٹھا رہی تھی تو انہوں نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ میرے مولا کہاں پر ہے اب مولا مسکرہ کے کیا کہتے ہیں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ چھڑی کا ایک حصہ ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے امام کے ہاتھ میں ہے تو تم کیا محسوس کرو گے تو کہتے ہیں اس وقت اللہ محلی بہوش ہو گئے یعنی وہ اس چیز کو لے نہیں سکے کہ میرا مولا میرے ساتھ ساتھ اس وقت سے چل رہے ہیں دیکھیں ہم اگر یہ بات سوچیں نا تو ہمیں پتا چلے کہ ہم کس قدر غافل ہیں کتنے غافل ہیں ہم امام سے کہ کیا ہم ویسی محبت محسوس کرتے ہیں کہ جیسی امام کو ہم سے ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہم امام سے ویسی ہی انس رکھتے ہیں جیسا امام کو ہم سے ہے اپنا محاسبہ کریں میری تمام بہن بھائی اور یہ امام فقط ایک فرقے کے نہیں ہیں جس طرح رسول رحمت للعالمین تھے ہمارے دور کی رحمت امام ہے جو عالمین کے لیے امام ہیں سب کے مشکل کشاں ہیں سب کے حاجت رواں ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اچھو تو بہت ہزاروں ہوئے لیکن ایک ضرور کروں گی جو آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا ہمارے پہلے والے گھر میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا اور وہ ہمسایہ جو تھا وہ انگریز بندہ تھا انگریز کیا تھا وہ ایک قسم کا دہریہ تھا وہ خدا پہ ہی یقین نہیں رکھتا تھا وہ کہہتا تھا کہ اگر خدا ہو تو پھر دنیا میں اتنی پروبلمز کیوں جیسے ٹپیکل لوگ کہتے ہیں جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے اب میرے ہاں لوگوں کا آنا جانا کافی تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا ذکر کرنا مولا کا اور پھر ان کو آزا خانہ بھی ہے لوگ آتے جاتے ہیں منت مانتے ہیں بہت کچھ سلسلہ تھا ابھی بھی ہے الحمدللہ اب کیا ہوا کہ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ لوگ کیوں آپ کے گھر آتے ہیں تو میں ان سے کہتی تھی میں اس کو آہستہ آہستہ پریچ کرتی تھی میں کہتی تھی کہ جیسے بائبل میں بھی ہے کہ ایک سیویر آئے گا اور ہر بہت سی کتابوں میں ہیں سب کتابوں میں ہیں کہ ایک بادشاہ کی حکومت ہوگی جو انصاف کرے گا میں نے کہا تمہارے اس میں بھی ہے کہ وہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور وہ ہمارا مشکل کشاہ ہے اب وہ ہسنے لگا کہتا ہے کہ وہ صرف مسلم کا ہے میں نے کہا یہ مسلم کا نہیں ہے وہ تم سب کا ہے کہتے ہیں ان کا نام کیا ہے میں نے کہا ان کا نام ہم مہدی کہتے ہیں امام علیہ السلام اچھا اب اس نے جب یہ کہا تو مجھے کہنے لگا کہ وہ سب کی مشکل آسان کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ سب کی مشکل آسان کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو مشکل آسان کرنے کے لئے رکھا ہے آپ یقین مانئے اس نے مجھے کہا کہ وہ میری مشکل بھی آسان کریں گے میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے وہ تمہارے سب کے لیے ہیں دنیا میں رحمت ہے ان کی تو کیوں نہیں کریں گے اب اس نے مجھے آزمانے کے لیے اس کو پرابلم ایک چل رہی تھی اور کیونکہ اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا تو گورنمنٹ نے یعنی اس سے لائسنس لیا ہوا تھا کیونکہ اس کو لائسنس نہیں دے رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے چھے مہینے ہو گئے میں ان سے مانگتا ہوں وہ دیتے نہیں ہیں اب جمعہ کا دن تھا وہ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے دیتے نہیں ہیں تو میں تمہارے امام کو اس وقت مانوں گا کہ جب مجھے وہ لائسنس مل جائے اب اس کو میں نے کہا کہ وہ تمہارا امام بھی ہے تمہارے بھی ہیں اب یقین مانیے اس نے مجھے کہا میں کیا کروں میں نے کہا تمہیں امام کو سلام کرو کہتا ہے مجھے تو تطریقہ نہیں آتا میں نے کہا آپ اس کو ہیلو بول دوں کہو آپ میرے وقت کے امام ہیں اور آپ ان کو ہیلو بولو اور ان سے بات کرو آپ یقین مانے منڈے والے دن وہ میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں لائسنس تھا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ گلے زہرہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں چھے مہینے سے انتظار کر رہی ہوں تو میں نے آپ کے امام کو بلایا تو وہ مجھے یہ لائسنس مل گیا تو میں نے اس کو اس وقت اور وہ اس وقت سے وہ جب بھی اس کو مشکل ہوتی تھی وہ امام علیہ السلام کو بلاتا تھا دیکھیں کہ یہ یعنی ایسے واقعات میرے سامنے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں آپ کو سامنے بیان کرنا شروع کروں تو با خدا آپ کو یہی پہ شام ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ امام کا وجود ہماری مدد کرتا ہے امام کا وجود خدا نے ہماری مشکل کو شائعی کے لئے رکھا ہوا ہے خدا کس طرح سمیلہ کا توہر جگہ پہتا ہے ایک کال لے لیے بھوش بھی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے رکھے تمام مجھے مجھے مبارک خیر 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 مبارک کہ امام کو یہی آگا کہ امام جب آئیں گے ان بار مجبسل انہیم حکم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ممائنگ جگہ ہیں ان کا حون ہے بلکل بلکل بہت شکریہ اسی طرح ہر کے حضر لوگوں کا یقین ہونا دی اللہ امین امام کو اسی طرح کریں گے بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیے جی زہرا جی میں پس 10 منٹ سے بہت شکریہ بس یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح معنی میں اور امام سے کسی کو امام ملے تھے آغا مرشین عجفی کو تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں تھی اور امام علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم میرا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہو تو انہوں نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کا قرب ہم کیسے حاصل کریں آپ کس کے قریب ہوتے ہیں تو مولا نے کچھ طریقے بتائے تھے مولا نے فرمایا تھا کہ اپنے واجبات کو مت بھولنا قرآن کو مت بھولنا نماز شب کو مت بھولنا اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے قریب ہو جائیں اگر میری قربت چاہتے ہو کیونکہ میری قربت خدا کی قربت ہے تو مولا نے فرمایا کہ میرے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے اپنے واجبات کو مت بھولنا نماز روزہ حج زکاد یہ جو واجبات ہیں اور بھی بہت واجبات ہیں ان کو مت بھولنا اس کے علاوہ نماز شب کو مت بھولنا اس میں غفلت نہیں کرنا قرآن کو مت بھولنا قرآن کی جتنی تلاوت کرو کہ تم ہمیں اپنے قریب پاؤ گے ٹھیک ہے زیارت جامعہ کبیرہ اس کو پڑھو یہ تمہیں ہم سے بہت قریب کر دے گی زیارت آشورہ یہ تمہیں ہم سے بہت قریب کر دیتی ہے اپنے افعال ٹھیک کرو اپنے کردار کو جب آپ آہستہ آہستہ یہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مولا ہماری قریب ہیں ہم ان کے قریب ہیں کیوں اس لیے کہ یہ جو کچھ طریقے ہوتے ہیں امام کے قریب آنے کے قربت حاصل کرنے کے وہ ضرور کرنے چاہیے دیکھئے اگر بیس نہ ہو تو پھر اس کے بغیر ہماری امارت قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیس مضبوط نہ ہو اگر ہم دنیا میں حرام کام کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو وہ بیس ہی غلط ہے کیونکہ پہلے کوشش کریں اپنے آج کا دن بہترین دن ہے استقفار کریں اپنے مولا سے اپنے خدا سے اپنی توبہ کریں اپنے لیے اپنی بخشش کا طریقہ نکالیں ایک آنسو نکالیں گے نا جن جگہوں پہ آج رات ہے پندروی کی ان سب کے لیے اور آج کا دن جن کے لیے ہے ہم سب کے لیے آج کے استقفار زیادہ سے زیادہ استقفار کریں امام کی معرفت کے لیے دعا کریں کہ مولا ہمیں ان کی معرفت عطا کرے اے اللہ تو ہمیں معرفت عطا فرما اور کیوں اس لیے کہ ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہے ہماری عبادتیں بیکار ہیں اب یہ سب کریے اس کے علاوہ امام کے لیے صدقہ دیا کریں امام کے لیے صدقہ دیں اور جو کام بھی کریں مثال کے طور پر اگر آپ یاسین پڑھتے ہیں یا آپ کوئی قرآن پڑھتے ہیں یا آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ حدیعہ امام علیہ السلام کو کریں اور ثواب جس کو دینا ہے وہ دیں یہ بہترین طریقہ ہے امام وقت کو سلام کر کے امام سے بات کیا کریں یہ کچھ طریقے آپ آج سے شروع کر دیں سلام کریں امام کو اور امام سے بات کریں جیسے آپ اپنے دوست سے کرتے ہیں اپنی تنہائیوں میں امام کو یاد کر کے امام سے بات کریں آپ کو کچھ دنوں میں یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کوئی ہے جو سنتا ہے کوئی ہے جو آپ کی باتیں سن رہا ہے تو آپ نے ان کو امام علیہ السلام سے بات کرنی ہے ان سے رابطہ رکھنا ہے جب آپ رابطہ رکھیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا آپ سے رابطہ نہ رکھیں کیونکہ وہ پہل کرنے والے ہیں مولا لیکن مولا کو ہماری محبت چاہیے اگر یہ چھوٹے چھوٹے عامال ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں لیکن یہ آپ کے معرفتوں کو مضبوط کر دیں گے اس کے بعد آپ جو چاہیں گے آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے گی کوئی دعا نکلے گی تو وہ پوری ہو جائے گی اور لالچ میں نہیں امام سے اس لالچ میں مت کیجئے گا کہ مولا بس آپ اگر ہمارے دنیا کے کام ہمارے کر دیں تو پھر ہوگا اس لالچ میں نہیں کیونکہ جب یہ مل گئے تو آپ کو کائنات مل جائے گی اگر یہ راضی ہو گئے تو کائنات کی خوشیاں آپ کی گود میں آ جائیں گی امام سے رابطہ رکھیں اپنے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی مت کریں اپنی ظاہری خوبصورتی کو مت دیکھیں جسم خوبصورت ہونے کی تعلق نہیں ہے روح خوبصورت ہو تو جسم خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے اپنی روح کو خوبصورت کریں امام کی خوشبو سے امام کے نور سے اپنی روح کو منور کر لیں خدا جانتا ہے امام جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو دنیا میں کسی کی حاجت نہیں رہی گی یہ آپ آج کے دن اور کوئی مشکل ہو بہت سے ہماری بہنوں نے کہا اولاد کی دعا کرنی ہے دعا کریں کیونکہ وہ آپ کا وسیلہ ہے مشکل کو شاہ ہے ہمارے صرف کوئی کالر تو نہیں ہے نہیں بس ٹائم ختم ہو رہا ہے اچھا بس آخری دو تین جملے اور بس میں نے بس ایک دو اشار میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ جو ضرور ضرور تہین میں میرے آئے اور میں نے لکھے تو یہ بس دو چار جملے ہیں امام کے مدھت میں اور بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ مولا ہم امام کے ساتھ محشور ہوں نرجس کے پسر نرجس کے پسر یوسف زہرہ جو آگئے نرجس کے پسر یوسف زہرہ جو آگئے احمد کا نور بن کے زمانے پہ چھا گئے پل پر میں ظلمتوں کے سنم پھٹ کے گر گئے پل پر میں ظلمتوں کے سنم پھٹ کے گر گئے جو ہی رخے انور سے وہ پردہ اٹھا گئے اب یہ جو ہے نا یہ ایک ہماری خواہش ہے اس وقت میں اپنے آپ کو فاسٹ فوروڈ کر دیں فاسٹ فوروڈ کر کے اس وقت میں لے جائیں کہ جب آپ امام کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے ظہور کی بات نہیں آپ یہ امیجن کریں کہ امام جب آئیں گے تو کیا کیا ہوگا اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ منظر آپ کو ابھی سے نظر آئیں گے بکری ہوئی جہاں میں یہ خوشبو انہی کی ہے اس خوشبو کو محسوس کر کے دیں بکری ہوئی جہاں میں یہ خوشبو انہی کی ہے خالق کے کن سے خلد بری جو سجا گئے اور پائے گا کوئی کیا کہیں اس کی اڑان کو یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ہم سب کے لئے ایک میسیج ہے پائے گا کوئی کیا کہیں اس کی اڑان کو دل میں اتر کے جس کی وہ روح میں سما گئے دل میں اتر کے جس کی وہ روح میں سما گئے یعنی یہی وہ امام علیہ السلام ہے کہ جو ہمارے دل میں اترتے ہیں اور اگر دل میں اتر گئے اور روح میں سما گئے اس وقت ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے کیونکہ ہمارے قدم زمین پر نہیں ہوں گے بلکہ آسمانوں پر ہوں گے بس اسی بات کے ساتھ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ مولا سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ تو ہماری جتنی بھی کاوشیں ہیں تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی کاوش بھی ہے نا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کیونکہ ہم گناہگار ہیں ہماری معرفتوں کو بلند فرما اے میرے اللہ تو ہمارے علم میں جس علم کا حاصل کرنے کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اے میرے اللہ تو ہمیں اس علم کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما تو اپنی حجت کا قرب عطا فرما اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا ایک خالق کو ہونا چاہیے تو نے ایسی حجت بھیجی ہے جیسا ایک رہبر کو ہونا چاہیے میرے مولا تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے جیسا تیرا تیرا بنائے ہوئے حجت چاہتی ہے میرے وقت امام آپ ہمیں ویسا بنا دیں ہماری مدد فرمائیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمارا کردار ہمارے اپنیار ہماری گفتار وہی ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں بس یہی دعا ہے کہ خدا ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے اپنا قربت آپ برمائیں اور سوائے گم حسین کسی کو کوئی گم نہ دے اور آج کے دن اپنے مرہومین کو مرہولیے گا خدا ہمارے مرہومین کو جوار رحمت میں جگہ دے جس نے جو جو غلطیاں ہوئیں دانستہ غیر دانستہ خدا سب کی غلطیوں کو معاف کر دے ان کو اپنے مرہومین کے جوار میں جگہ دے اور سوائے گم اللہ ہمت اللہ ہمت اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ صلی اللہ محمد علیہ بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہے آپ سب جنہوں نے آ جا کر اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے انداز سے ڈالا اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی اس ذکر کی اور اپنی عبادت میں تو اضافہ کیا ہی لیکن ہمارے عبادت میں بھی اضافہ کا سبب بنے ہمارے ساتھ آج حماد زہدی صاحب تھے اور ایک چھوٹا بیٹا حسن عباسدہ محترمہ زہرہ زہدی صاحبہ تھی اور محترمہ گل زہرہ صاحبہ تھی اور میرے تمام محترم کالر جو شامل ہوئے اور جو نہیں ہو سکے میں ان سے معذرت خواہوں لیکن دعا کرتی ہوں کہ پروردگار آپ کی اس ذکر کا سب کا وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل ہو اور ہم سب کو ناصرانے والے زمانہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا کریں ہم نے کوشش کی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کی آپ بھی ضرور کوشش کیا کریں ہم سب کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنی دعاوں میں اور اپنی مدد میں شامل حال رکھے گا کل انشاءاللہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی تھی کہ پورا ویک کے جشن یہ پیغام آپ کی خدمت میں بہترین انداز سے لانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ کل ایک اور جشنے کے ساتھ آپ کی خدمت میں